یہ نبی انہیں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لئے حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں پس جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں اور حمایت و مدد کرتے ہیں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے ایسے لوگ پوری طرح فلاح آنے والے ہیں حاضرین کرام جس طرح ہمیں برتنے اور استعمال کرنے میں حلال و حرام کو دیکھنا ہے اسی طرح کھانے پینے میں بھی حلال و حرام بلحاظ کرنا ہے جو ہمیں من جائے جو چیز سامنے آ جائے اسے نہ ہم کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں اسی طرح دولت کٹھا کرنے کا ہر طریقہ ہمارے لئے جائز نہیں ہمیں دیکھنا ہوگا اس میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے آنکھیں بند کر کے دل و دماغ پر تارہ لگا کر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا اللہ رب العزہ درشاد فرماتا ہے اے ایمان والو ہم نے جو تم کو عطا کیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر عطا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو محترم سامین اکرام آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ام الخبائس یعنی تمام برائیوں کی جڑھ کیا آپ جانتے ہیں ام الخبائس کسے کہتے ہیں یاد رکھئے ام الخبائس شراب کو کہتے ہیں شراب تمام برائیوں کی جڑھ ہے ارشاد ربانی ہے یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام والازلام لجث من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشیطان ان يوقع بينكم العداود والبغضاء في الخمر والمیسر وفدكم عن ذکر الله وعن الصلاة فَهَلْ أَن تُم مُتَهُون اے ایمان والو شراب اور جوا اور بوت اور قرآن دازی کے تھیر یہ سب گندے شیطانی کام ہیں بس ان سے الگ رہو تاکہ تم فلاحیاب ہو شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ اکثر شراب شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تمہیں غافل کر دے پس کیا تم باز آتے ہو شراب نوشی سے صحت برباد ہوتی ہے خاندان تباہ ہوتے ہیں انسان ہوش و حواس کما دیتا ہے نجاست و غلازت اور طہارت و نظافت میں تمیز نہیں رہ جاتی شراب پی کر انسان بدمست ہو جاتا ہے عقل و خلط سے بیغانہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہر برائی کرنے کو تیار رہتا ہے جب عقل نہیں شعور نہیں ہوش و حواس نہیں پھر گالیا بھی بکے گا نجاست بھی کھائے گا نالیوں میں بھی پا رہے گا راستے میں بھی لوٹے گا عسمتیں بھی لوٹے گا قتل بھی کرے گا تحمتیں بھی دھرے گا جب بہت گڑا تو نہ اس پر کوئی پابندی لہے گی نہ قید کہ انسان اپنی عقل کی وجہ سے بہت سی برائیوں سے بچتا ہے مگر جب عقل ٹھکانے نہ رہی تو پھر اسے کچھ پتا نہ چلے گا کہ مو پر کتہ پیش آپ کر رہا ہے یہ نل کے نیچے کھڑا ہے گالی بک رہا ہے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں شراب نوشوں کے چند مزیح کا خیز واقعات بیان کیے ہیں کہ ہوش و حواس رخصت ہونے کے بعد کیا کیا دروت ہوئی چنانچہ ایک شرابی اپنے چہرے پر پیش آپ مل رہا تھا اور وضو کی یہ دعا پڑھ رہا تھا اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطہرین اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاک رہنے والوں میں سے بنا ایک دوسرے شرابی کے چہرے وہ کتہ چاٹ رہا تھا